السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عزیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارے چینل لائی وزیفہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک لونگ کا ایک ایسا عمل بتانے والے ہیں اس کو کرنے کے بعد یقین مانئے اتنا پیسہ ہی پیسہ آپ کے پاس ہوگا آپ کے پاس کبھی بھی تنگ دستی یا پھر کھانے پینے کی کوئی دکت کسی بھی طریقے کا کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی تو یہ عمل دیکھیں میں سب سے پہلے کچھ چیزیں آپ لوگوں کو بتا دیں جس طریقے سے یہ عمل ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مہینے میں دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار روپوں مہینہ کماتے ہیں لیکن ان کے پیسے میں برکت نہیں ہوتی اور پیسہ جو ہے مہینے کی تنخواہ جیسے ہی آتی ختم ہو جاتی کہیں بیماریوں میں کہیں بچوں کے علاج میں کسی نہ کسی چیز میں وہ ختم ہو جاتے ہیں پیسہ جوڑ نہیں پاتے اور اپنے جو ضرورت ہیں جتنی بھی ضرورت کے کام ہیں وہ ان کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے لئے یہ عمل بہت زیادہ فائدہ مند ہے جو بھی شخص اس طریقے سے پریشان ہے جو بھی شخص ایک مرتبہ ایک لونگ پر اس عمل کو پڑھ کر کے اپنے پرس میں دیکھیں پرس میں رکھ لیں جس جگہ پر آپ پیسے رکھتے ہیں کسی بھی کاغذ میں باندھ کر کے آپ رکھ سکتے ہیں اس طریقے کا کوئی بھی کاغذ ہوگا کاغذ میں باندھ کر کے آپ اس طریقے سے اس کو رکھ سکتے ہیں کاغذ میں باندھ کر کے رکھ دیں اس طریقے سے پرس میں رکھ لیں اس طریقے سے نہیں تو آپ کا جو بھی گلہ ہے یا پھر جہاں پر بھی اناج پیسہ جو کچھ بھی آپ رکھتے ہیں وہ جگہ پر رکھ دیں ٹھیک ہے آپ کا دکان ہے دکان میں گلہ ہے وہاں پر رکھ دیں جہاں پر بھی اناج بگرہ ایک ہٹا ہوتا ہے وہاں پر رکھتے ہیں سونا جہاں رکھتے ہیں سونا چاہتی جو کچھ بھی ہے وہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ عمل بہت زیادہ آسان ہے ایک لونگ کی اس میں ضرورت پڑے گی اور جو بھی اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ وہ فائدہ اٹھائے گا سب سے پہلی چیز یہاں پر یہ ہے یہ لونگ جو ہے یہاں پر دو طریقے کا لونگ آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں ایک یہ لونگ جو ہے بینہ فول والا ہے اور آپ نے ایسا لونگ نہیں لینا ہے آپ نے جو ہے فول والا لونگ کو لینا ہے اس طریقے کا جو لونگ ہوتا ہے یہ فول والا لونگ ہے یہ آپ لوگوں کی سکرین پر میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کلیر آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوا دیکھ لیں اس طریقے سے یہ ٹھیک ہے اس طریقے کا لونگ آپ نے چاہیے ایسا والا نہیں لیں گے بینہ یہ فول والا اب آپ نے کرنا کیا ہے کچھ چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں پڑھنا کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ سورہ کاؤسر کا عمل ہے یہ یہاں پر سورہ کاؤسر ہندی میں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی دھیان سے دیکھ لیں یہ سورہ کاؤسر ہے ہندی میں لکھی ہوئے جب آپ اس عمل کو کریں گے تو کسی کو بھی نہیں بتائیں گے چپ چاپ شانتی میں اس عمل کو کریں گے عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر لیں جب آپ عمل کرنے جائیں گے تو پاک سا با وضو ہو یہ چیز کا خیال لکھیں پاکی کی حالت میں اس عمل کو کرنا ہے لونگ کو جو ہے اپنے سیدھے ہاتھ میں اس طریقے سے رکھ لیں اور کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر کے تنہائی میں بیٹھ کر کے عمل پڑھنا شروع کریں ٹھیک ہے لونگ کو اس طریقے سے اپنے ہاتھ میں رکھ لیں اور عمل پڑھنا شروع کریں عمل میں یہ چیز پڑھنا ہے دھیان سمجھنے یہ جو لکھا ہوا ہے سب سے پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جس طریقے سے یہاں لکھی بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد یہ لکھی بھی آپ لوگوں نظر آ رہے ہیں یہ کاکہ ڈنڈک کا دھیان سے سمجھنے یہاں لکھاوٹ مگلتی ہے اس طریقے سے یہ آپ لوگوں نظر آ رہا ہے یہ ایک بار ہو گیا پھر اسی طریقے سے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتنا ہوگیا دو بار ہوگیا پھر اسی طریقے سے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے یہ تین بار ہوگیا پھر پڑھیں گے تو چار بار ہوگا کنٹینیو آپ نے ایک دو تین نہیں بلکہ بیس مرتبہ اسی طریقے سے پڑھنا ہے اور لونگ کو اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے سیدھے ہاتھ میں اس طریقے سے رکھیں بس جیسے ہی بیس مرتبہ پڑھ کر کے کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد اپنے جو لونگ لے رکھا ہے اس کو اس طریقے سے اپنے موں کے نجدیک لاکر تین مرتبہ اس لونگ پر فوق مار دیں اس طریقے سے اور کسی سادھے کاغذ کو لیتے ہوئے اس طریقے کا کوئی سادھا کاغذ لیں اور اس میں اس لونگ کو رکھ دیں ٹھیک ہے اس طریقے سے اس لونگ کو رکھ دیں لونگ کو رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے فولڈ کر دیں جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر یہ یہ طریقہ ہے اس کو فولڈ کر لیں اس طریقے سے ملکل چھوٹا سا اب اس لونگ کو آپ اسی وقت جیسے ہی باندھ کر آپ نے رکھا ہے اس کو اپنے یا تو گلے میں رکھیں جہاں پر سونا وغیرہ وہاں پر رکھیں یا پھر اپنے پرس میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں جس طریقے سے یہ ہے بس یہ نیچے نہیں کرنا چاہئے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہئے یہ کوئی چوری نہ ہو زمین میں نہ پھیکیں پہروں کے نیچے نہ ہے چیز کا غیار لکھیں ٹھیک ہے یہ پوریا آپ بنا کر اس طریقے سے رکھ لیں انشاءاللہ پیسوں کی کبھی آپ کو تنگ دستی کی اس طریقے کی کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے تمام چیزیں تمام فضیلتوں سے مالا مال ہوں گے اگر آپ اس طریقے کا عمل کر لیتے آپ کے پرس کبھی کھالی نہیں ہوں گے پیسے سے ہمیشہ پیسے بھرے رہیں گے ٹھیک ہے اور جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے تو آپ کا دل میں اتنا رحم ہوگا کہ آپ دوسروں کی مدد بھی کریں آپ لوگ چاہتے ضرور ہیں کہ دوسروں کی مدد کریں لیکن مدد کرنی باتیں کیونکہ پیسہ ہوتا ہے نہیں اتنا تو یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کے پاس دھندولت کی کمی نہیں ہوگی اور آپ لوگ دوسروں کی مدد بھی کریں گے اس ویڈیو میں ہم نے جو عمل بتایا ہے سارا پریکٹیکل کر کے میں نے آپ لوگوں کو بتایا امید سمجھ میں آگیا ہوگا کسی بھی شخص کو سمجھ جا رہا ہے کمنٹ کر کے پوچھ لیں اور باقی اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں جس کو کمنٹ میں آمین لکھنا نہیں آتا ہے وہ اس ویڈیو کو صرف لائک کر دیں اور اپنے کچھ قریبی دوستوں اور رشتداروں میں شیئر ضرور کریں یہ نیک چیز دوسروں تک پہنچے گی دوسروں کو پاس جائے گی تو وہ لوگ بھی اس کے ذریعے فائدہ اٹھائیں گے اور اللہ توارک بطالہ اس کے بدلے میں آپ کو عجر دے گا یعنی سباب ملے گا آپ کو فلال کیسے ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ میں